اسلام علیکم دوستو میں حکیم شہباز بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اچھا دوستو آج میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں کہ جو پہلے زمانے میں سنتے تھے کہ سو سال کا بندہ بھی ہو جائے نا اس کی کمار نہیں جھکنے دے گا وہ چیز آپ کو پشتہ میں دے رہا ہوں تو اس سے پہلے میرا ہوتل لائف پروگرام ہے ہر چیز اور یہ بھی میں لائف دے رہا ہوں کیونکہ میرے پہلے پارٹ جو ہے نا وہ کیمرہ خراب ہو گیا تھا تو میموری کارڈ اس کا خراب ہوا تو وہ پہلے پارٹ جو ہے نا تھوڑا سا ڈیلیٹ ہو گیا تو میں آپ کو بدا لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چیز میں جیسے میں ویڈیو ڈالتا ہوں چار پانچ ایسے ہواری ہیں ہوائی لوگ جو کہ میرے اینٹی ہیں بکواس کرتے ہیں حالانکہ میں پول رانگو پہ بھی گیا ہوں وہ بندہ میری جب میرے سامنے ہوں اس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں تھی کہ وہ سر نیمہ ہو کے بیٹھ کیا جی 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 کرنے لگا کیونکہ وہ بندہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ بکواس کرتے ہیں مجھے سب سے پہلے اینٹی وہ ہے تو اس کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز یار ہاتھ کسی کا اپنی نالج ہوتی ہے کہ ایک بندہ نے کہا آپ کام دے جائیں آپ اتنے کشتے بتا رہے ہیں آپ کو کس نے بتایا تو ایک بات میں بتاتا ہوں کہ ایک دس سال کا بچہ ہے حافظ قرآن ہوتا ہے اور ایک ستر سال کا بڑا ہوتا ہے اس کو نماز بھی پوری نہیں آتی میں یہ بہت لیتے ہیں میں نے سمجھا ہے کہ ان کو پورے کلمیں بھی نہیں آتے ایک دس سال کو جائیں دیکھیں ہاتھ کسی کو شوق ہوتا ہے میرا شوق کشتے سزا میرا کو جڑی بوٹیوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہی تھا تو ان لوگوں کہنا چاہتا ہوں پلیز میربانی کر کے یہ بکواس بازی جو چار پانچ بندے مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ چینل بند کرنے والا نہیں ہوں میں یہ اپنی نالیج دوں گا جو میں جانتا ہوں وہ میں دوں گا لوگ کو تو آپ سے اچھے اچھے کوالیفائیڈ حکیم میرے پاس آتے ہیں یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ کوالیفائیڈ حکیم مجھ سے آکے یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو خود اکل دنگ رہ جائے گی تو یہ کشتہ تابع میں بنا رہا ہوں ایک اور قسم کا تو آپ نے پہلے جو پارٹ ڈیلیٹ ہوئے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگلی ویڈیو میں میں وہ لائپ بھی دکھاؤں گا ایک پارٹ ڈیلیٹ ہوئے باقی اگلی کہانی آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے تابع کا سکھا لینا ہے جو بیس گرام کا ہو اس کو پوٹ کر نانک شاہی والا سکھاؤں تپا کے پوٹ کر اس کے مصفح کرنا ہے مجھا میں دینے ہیں جیسے کہ میں ساتھ ویڈیو میں پہلے دے چکا ہوں پوٹ کر مصفح کرنا ہے اس کو کلی پارہ تیل میں ڈال کے یہ سرسنوالا تیل چھے تولہ کلی چھے تولہ پارہ تیل میں ڈال دیں نیچے آگ جلا دیں برطہ میں تیل ڈال کے کلی پارہ ڈال دیں جب گرام کریں گے وہ کلی پارہ بلکل لیکویڈ بن جائے گا تابع کا سکھا وہ ڈالیں گے مصفحہ شدہ جب لیکویڈ ہوئے وہ اس کے اوپر نیچے چھڑ جائے گا اب آپ بند کر دیں اس کے اوپر تھوڑا سا زور دے بیٹھیں کلی پارہ بلکل اس کے اوپر زماد آ جائے گا پھر آپ کلی پارہ کا وہ سکھا نکالیں گے جو تابع کا ہے کلی پارہ کا اوپر وہ پتاشے کی طرح بلکل زماد بن جائے گا تو اس کا پشتہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلا پارٹ جو ڈیلیٹ ہوا ہے جیسا کہ میں نے کیا تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں زماد آ جائے گا ایک پاؤ ادرہ خشک لے لیے ہیں اوٹ کر اس کا آپ نے نوہدہ دینا ہے بیچ میں سکھا رکھ کے اوپر نیچے وہ آپ نے ادرہ کا نوہدہ دے دیں خشک ادرہ کا گل حکمت مضبوط کرنی ہے ستر کلو کی آگ دینی ہے اور آگے چاہ کے یہ پار دیکھیں اگلا پار میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ستر کلو کی آگ کے بعد آپ یہ جو آ رہا ہے یہ پارٹ جو آ رہا ہے یہ میں کھول کے دکھاؤں گا اور ایسے کیسے کوالیفائیڈ حکیم جو آگ کل آپ کو پیس بک یوٹیوب میں دکھائی دے رہے ہیں جو پہ جا رو رہا ہے کہ میرا کوئی فیس بک فیج ہی نہیں ہے لوگ آ کے ویڈیو بنا کے بھاگ جاتے ہیں عام سے لڑکے اور وہ خود رو رہا ہے کہ میرے اس بندے کا کلوان سنگ ہے جو کشتے سانتی میں اب آ رہے ہیں کہ لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ کشتے شنگرہ وہ کشتے تامبہ گول گیاں حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے اب آ کے سیکھ رہے ہیں اور ویڈیو بھی بنا رہے ہیں آپ کے سامنے گڑ بڑھو کہ میں نے کہا میں نے نہیں دیا میرا کام نہیں ہے سوچاؤ کے رکھتا کہ تمہارا نمبر نہیں ہے کسا نہیں ہے مندہ پاس جا رہا ہے کشتے تامبہ دو تولے کشتے دو تولے سنبھل پا ہے جو کر کے دس تولے آپ نے ڈالنا ہے دس تولے آپ کا دو اس میں کھرم کرنا ہے اس کی ٹنکی بنا کے صرف پانچ کلو کی آگ کے لیے نورتہ آپ کا ہونا کی ہے دھتورہ سفید بس نکال لے یہ کشتے تو پہلے ہوئی کیونکہ ستہ کلو کی آگ میں اس کو اکسیر سے اکسیر طرح بنانے کے لیے اب ہم جی کریں گے زبر دست ریزہ ہیں صرف تین خوراکیں ہیں اس کی پوری زندگی کمبر نہیں جھکے گی انسان کی اگر سو سال کا بھی بندہ ہے نا کمبر نہیں جھکے گی سیرہ کھڑا رہے گا تین خوراکیں ہیں لیکن دینی قسمیں ہیں امبر مشک تو ملتی نہیں ہے امبر کشتے سونا یا ہیرہ ان کے ساتھ کشتے جانی ان کے ساتھ مرکہ میں مٹس ناکے دیں جس میں جائی فیل جیلتری اور اکرکرہ ہو گئی ان کے ساتھ آپ نے دیں گے سردان جی اے ون ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ ان دنیا آپ کو دیں گے انشاءاللہ ان دنیا آپ کو دیں گے انشاءاللہ تانبہ ایسا ہوتا تانبہ اس بلد میں ہوتا ستر کلو کی آگ میں یہ ہاتھوں میں مسلیں دیا ستر کلو کی آگ میں اس جیسا اکسیر تانبہ ہے یہ ہوگا اور تانبہ کا ہم نے کشتہ کیسے کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سردار جی تانبہ کا کشتہ ہم نے کرنا ہے کہ ایسا کشتہ نہیں پہتا پھر سامل پر اصل کانی دیں گے یہ بلدہ انشاءاللہ تو ہماری حالت دیکھیں ملدوں میں دیکھتی ہے کام کیا ہے بھٹی بلدہ آئے ایدھر بے ٹھیک ہے سردار جی ایدھر بے ایدھر بے جی ایسے بنائے اسے میرے